ایم ڈی کیٹین جبران ناصر نے پی ایم سی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس کیا تھا اس کا فائنل ڈی سی این آیا ہے کیس کس بارے میں تھا اس حوالے سے ڈسکس کریں گے لیکن آپ لوگ پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں جبران ناصر نے پی ایم سی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کا فائنل ڈی سی این سنا دیا ہے اور یہ کیس جبران ناصر جی چکی ہے یعنی اس کا جو ڈی سی این ہے وہ پی ایم سی کے اگینسٹ آیا ہے لیکن یہ کیس کس بارے میں تھا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جبران ناصر نے جو کیس کیا ہے اس کیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ایک ہی دن لیا جائے جو یعنی سکسٹی فور ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ لیا جا رہے ہیں یہ رول کے اگینسٹ ہیں ایک ہی دن ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ لیا جائے لیکن افسوس یہ کیس اس حوالے سے نہیں تھا جو جبران ناصر نے کیس کیا وہ صرف سندھ کے سٹوڈنٹ کے لئے تھا اور اس کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ سندھ کے سٹوڈنٹ ان کی ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ میں اور جو ان کا پریکٹیکل ہونا ہے ہائر سکینڈری کا اس میں کلیش آ رہا ہے یعنی دونوں ان کا پریکٹیکل اور ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ ایک ہی دن آ رہی ہے تو اس کو ری شیڈول کیا جائے تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ سندھ کے تمام سٹوڈنٹ چاہے وہ فریشر ہیں یا ایم پروور ہیں اگر ان کی ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ میں اور ان کے پریکٹیکل کی ڈیٹ میں اگر کوئی کلیش آ رہا ہے یعنی دونوں ایک ہی دن ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ ری شیڈول کر سکتے ہیں اپنے جو ہائر سکینڈری کی پریکٹیکل کی ڈیٹ ہے اس کو وہاں پر مینشن کریں تو ان کا ٹیسٹ ری شیڈول کر دے جائے گا تو کورٹ کے جو ڈی سین تھے ان کا فیصلہ آ چکا ہے تو آپ لوگ اپنی سٹڈی پر فوکس کریں آپ لوگوں کا جس دن ٹیسٹ ہے یعنی پنجاب کے کے پی کے بلوجستان کے ازاد کشمیر کے ان کا اسی دن ٹیسٹ ہوگا ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں تھا جو کیس کیا گیا تھا یہ صرف سندھ کے سٹوڈنٹ کے لیے تھا اور سندھ کے وہی سٹوڈنٹ جائے کی ایم ڈی کیٹ اور پریکٹیکل کی ڈیٹ میں کلیش آ رہا تھا تو آپ لوگ اپنی سٹڈی پر فوکس کریں ٹائم آپ کے پاس کم ہے آپ لوگ ایسی نیوز کے اوپر مزید اپنا ٹائم ضائع نہ کریں جو ڈی سین آنے تھے ہائی کورٹ کے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ لوگ مزید اپنا وقت ضائع نہ کریں اپنی سٹڈی پر فوکس کریں مجھے اپنی دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ